تحریک انصاف کی نگران وزیراعلا پجاب محسن نکوی کے خلاف درخواست پر اعتراضات آئیت کر دی گئے ریجیسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر تحریک انصاف کی درخواست واپس کر دی تحریک انصاف نے نگران وزیراعلا محسن نکوی کی تیناتی کو چیلنج کیا تھا بات کرنے کے لئے آمر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر بتائے گا دیکھت پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کے تکرری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور چار روز قبل یہ درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بطور پارٹی اور سیکرٹی جنرل پاکستان تحریک انصاف حسد عمر نے بطور سیکرٹی جنرل اس تکرری کو چیلنج کیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس درخواست پر اعتراضات لگا کر پاکستان تحریک انصاف کو یہ درخواست واپس کر دی ہے اس درخواست میں تحریک انصاف نے نگران وزیراعلا محسن نکوی کی تکرری کو چیلنج کیا تھا اور اس اعتراضات جو آئیت کیے گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے یہ کہا ہے کہ درخواست گزار جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانت سے عوامی اہمیت اور بنیادی حقوق کے کسی معاملے کی نشاندے ہی نہیں کی گئی ساتھ میں دوسرا اعتراض یہ آئیت کیا گیا ہے کہ درخواست گزار نے جو پی ٹی آئی ہے اس نے متعلقہ فورم سے ریجو نہیں کیا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے ریجسٹرار آفس کی طرح سے کہ اسد عمر نے پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہونے کے کوئی بھی ثبوت درخواست کے ساتھ لفت نہیں کیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت وزریعالہ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا براہ راست اور ساتھ میں تیسرا اعتراض یہ آئیت کیا گیا ہے کہ درخواست کی تیاری میں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفس نے پی ٹی آئی کی یہ درخواست واپس کر دی ہے اور یہ پانچ اعتراضات آئیت کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے محسن نقوی کی تائیناتی کو چیلنج کیا تھا آمیر سعید ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ